بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل الخدر پیغمبر تھے اللہ نے آپ کو بہت شان اور بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے اہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا آپ کوہتور پر اللہ تعالیٰ سے اہم کلام ہوتے تھے ایک دن آپ کوہتور پر جا رہے تھے راستے میں آپ کو ایک عورت ملی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے رونے کا سبب پوچھا وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیے کہ مجھے اولاد ہوگی یا نہیں عورتیں مجھے تانہ دیتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی خسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری خسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے یہ سن کر وہ عورت بہت روئی اور کر بھی کیا کر سکتی تھی اور کوئی بھی چارہ بھی نہیں تھا ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر پر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو کوئی روٹی دے دو وہ عورت اپنے گھر کے دروازے کی پاس آئی تو ایک بھوکا فقیر بیٹھا تھا فقیر نے عورت سے کہا تھا کہ تو مجھے جتنی روٹیاں بھی کھلائے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنے بیٹے عطا کرے گا اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر دی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عورت کی مراد پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے چار بیٹے عطا کیے وہ بہت خوش تھی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غزر اس عورت کے گھر کے پاس سے ہوا وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگی کہ آپ نے تو اس دن کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھیں مجھے چار بیٹے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے چار بیٹے عطا کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی تو یہ کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھوڑی دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم تمہیں تمہارے سارے سوالوں کی جوابات دے دیں گے پہلے تم ہمیں اس پلیٹ میں انسانی گوشت لا کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر بستی کی طرف آئے اور آپ نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوانا چاہا ہے آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا اور اچانک ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا اے موسیٰ آپ کو کیا ہوا ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت منگوایا ہے لیکن کوئی بھی مجھے گوشت دینے کو تیار نہیں ہے اس بندے نے چھوری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر جا کر گوشت کی پلیٹ اللہ تعالیٰ کو دے دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو انسان ہو تم بھی تو اپنا گوشت دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے اس فقید نے مجھ سے اس عورت کے لیے چار بیٹوں کی دعا کی تھی اور میں نے اس کی دعا خبول کر لی اے موسیٰ جب میری راہ میں کوئی اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں سبحان اللہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کہ تمہارے مجموعے میں ایک نافرمان بیٹھا ہوا ہے جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ اس مجموعے میں اللہ کا نافرمان ہے وہ وہاں سے اٹھ جائے تب ہی بارش ہوگی لیکن کوئی بھی نہ اٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے دوسری بار بھی کوئی نہ اٹھا تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھر فرمایا کہ جو اللہ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ اٹھ جائے تب ہی بارش ہوگی لیکن تیسری بار بھی کوئی نہ اٹھا اور تیسری بار اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا اے میرے پیارے مولا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا نافرمان اس مجموعے میں بیٹھا ہے لیکن یہاں سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں اور بارش ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ بالکل ایسا ہی ہے میرا ایک نافرمان اس مجموعے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ جب تک وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا لیکن یاد رکھو اے موسیٰ اس شخص نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا وہ وہاں سے اٹھا بھی نہیں اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی اس لیے میں نے بارش برسا دی سبحان اللہ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور کومنٹ باکس میں اپنی خیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ مزید ایسے ہی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو ضرور شیئر کرے تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا شکریہ